ویلکم بیک ٹو جنت فاطمہ ولوگز کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج کا جو میرا ولوگ ہے وہ ہے جی سکس ایسے فوڈز جو کہ ہم لوگ ونٹرز میں اگر یوز کریں گے تو ہمارا وزن کم ہوگا ہی ہوگا سکس فوڈز فور ویٹ لاؤس فور فاسٹ ویٹ لاؤس آپ اس کو ضرور یوز کریں اور پھر آپ اگر یوز کریں گے اور اس کے یوز کرنے سے آپ لوگوں کا وزن کم ہوگا تو آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے کیونکہ میں نے بھی یہ فوڈ جو ہے یہ جو کھانے ہیں یہ چیزیں میں نے شروع کی ہیں اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ آپ لائٹ ووک بھی کریں صبح کریں شام میں کریں لیکن جو صبح کی ووک ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ صبح کے وقت جو ہے ہمیں صورت کی شوائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں تھوڑی فریش شئر بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد اپنا جو بھی آپ نے کام کرنا ہے بچوں کا ناشتہ بنانا ہے گھر کے جو بھی آپ کے مائن میں ٹاسک ہیں وہ آپ کریں لیکن یہ کہ لائٹ سی باکس ہے اپنا دن کا آغاز کریں اس کے بعد گرم پانی لیں اور پھر اپنے دن کو شروع کریں اچھا جی ہم واپس آتے ہیں جی سکس ایسے فوڈز جو کہ ہمارے ویٹ لاؤس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں فائدہ مند ہیں اور آپ لوگ اس سے یوز کریں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کتنا اس سے فائدہ حاصل ہوا پہلا جو ہے جو فوڈ جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے اگر آپ لوگ سردیوں میں دیکھیں آپ لوگ کہیں بھی بائن مارکٹ میں جائیں سبزی منڈی چلے جائیں مارکٹ چلے جائیں ایسی گروسری سٹورز میں چلے جائیں آپ لوگوں کو ضرور ضرور وہ نظر آئے گا کیونکہ وہ ایسی سبزی ہے جو کہ آپ لوگوں کو جیسے سردی ہوتی ہے شروع ونٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو ہر جگہ پہ وہ نظر آ جائے گی وہ ہے جی گاجر گاجر جو ہے یہ اتنی ہی فائدہ مند سبزی ہے کہ آپ سب کی سوچ ہوگی یہ فائبر سے ایک تو سب سے بڑی فائبر انریشٹ ہے فائبر اس سے آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے اس کو کھائیں اور ایک تو یہ آئی سائیڈ کے لئے بہت رچی ہے جن کی آئی سائیڈ کا مسئلہ چلتا ہے یہ آئی سائیڈ تھوڑی ویک فیل کرتے ہیں وہ گاجر ضرور کھائیں گاجر کو آپ لوگ ہلوے کی شکل میں کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کھانا کیونکہ پھر ہلوہ جو ہے وہ تو پھر ویٹ لاؤس کے لئے نہیں ہوگا چاہے ایک دو چمچ آپ لوگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہلوے آپ لوگ ضرور اس سے بنائیں لیکن اپنا شگر فری ہلوہ بنا لیں آپ لوگ اپنے ڈائیٹ کے حساب سے بنائیں لیکن گاجر کو آپ لوگ سب سے جو اس کا بہتر ہے طریقہ کار وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اسے سائیڈ کی فارم میں لیں جب بھی سائلڈ اپنا کٹیں اس میں گاجر ایک لے لیں چھوٹی گاجر کا سائز لے لیں کیونکہ گاجر تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے چبانے میں بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن یہ کہ گاجر آپ دن میں آپ لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کوئی اپنا کھانا کھانا ہے چاہے دوپیر کا کھانا ہے چاہے شام میں کھانا لینا ہے آپ اس سے پہلے ایک چھوٹے سائز کے گاجر جو ہے وہ ارام ارام سے چبا کے کھا لیں اس کے بعد اپنا کھانا کھائیں پھر آپ بتائیے گا کہ ضرور آپ کے ویٹ لاؤس پہ یہ افیکٹ کرے گا اور آپ کا وزن کم ہوگا ہوگا اس بجا سے ہوگا کیونکہ جب آپ ایک سبزی ایک گاجر ہے ہیلڈی چیز ہے وہ آپ کھائیں گے آپ کا پیٹ آدھے سے زیادہ تو فل ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کھانا بھی پھر اسی ہی ساب سے کھائیں گے نا تھوڑا کھایا جائے گا تو آپ کو فل کی فیلنگ بہت جلدی آ جائے گی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا جو میدہ ہے پیٹ ہے وہ بھر چکے اس لئے گاجر کو کھانے سے پہلے لیں ایک تو یہ آپ کے لیے ویسے فائدہ مند بہت ہے فائبر انڈیشٹ ہے اس کا آپ جوس بھی نکال کے پی سکتے ہیں تو گاجر کے بہت سارے بینیفٹس ہیں اب جی جو سیکنڈ ہمارا فوڈ ہے جو کہ ہم ویٹ لاؤس کے لیے یوز کر سکتے ہیں وہ ہے جی گاجر کی بہن مولی مولی بھی بہت اچھی ہے مولی کے آپ چاہ روٹی بنائیں مولی کا پراتھا بنائیں پراتھا اگر آپ نے بنانا ہے تو آئل تھوڑا کم یوز کر لیجے گا ایک دو ایک آج چمچ بھی بہت رہے گا تاکہ ایک دفعہ آپ کھائیں گے روٹی کھا لیں تاکہ آپ کو ایک فل والی فیلنگ آئے ہاں گاجر سیلیڈ میں بڑی فائدہ مند ہے جو اس کا ایک سب سے بہتر طریقہ ہے کھانے کا گاجر ہو یا مولی ہو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے آپ اسے سیلیڈ کی فارم میں یوز کریں مولی کاٹیں گاجر کو کاٹیں کھیرہ ڈالنا چاہتے ہیں کچھ بھی ڈالنا چاہتے ہیں آپ سیلیڈ بنائیں اور کھائیں مولی کو آپ اسی طرح سے کھانے سے پہلے ایک مولی لیں چھوٹے سائز کیلے اس کو کاٹے نمک لگائیں اس کو کھائیں بڑی مزے کی اور بڑی فائدہ مند ہوگی اور آپ کا ویٹ لاؤس رپیڈ ویٹ لاؤس ہوگا رپیڈ والا جو ہے نا آپ کہتے ہیں وہ والا ویٹ لاؤس ہوگا تو پہلے گاجر پھر مولی دو ایسے فوڈ ہیں اور ابھی میں باقی بھی آپ کو فوڈ بتاتی ہوں جو کہ آپ ونٹر میں ضرور یوز کریں اور اس کو یوز کرنے سے آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا اس کے لئے آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی اور ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے لائک اینڈ شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور لائک اینڈ شیئر تو ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ اس میں سے کون سی سبزی جو ہے وہ شوک سے کھاتے ہیں یا کون سا فوڈ جو ہے وہ آپ شوک سے کھاتے ہیں اور ان میں سے کم از کم چھے میں سے آپ کو چار ضرور اپنی ڈائیٹ میں شامل کر لے کیونکہ اگر آپ چار بھی یوز کرتے ہیں نا تو آپ کے لئے ونٹرز میں ویٹ لاؤس ریپڈ ہو جائے گا جیسے کہ کہتے ہیں ایک سٹک والا جو رک جاتا ہے سردیوں میں وزن ہمارا نہیں کم ہوتا کیونکہ ہماری سویٹنگ کام ہو رہی ہوتی پسینہ کام آ رہا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا وزن اس طرح سے کام نہیں ہو رہا تو اگر آپ یہ والی خوراک یہ والا فوڈ اپنا ونٹرز میں شامل کر لیتے ہیں کھانے میں شامل کر لیتے ہیں وہ ہے سینہ من دال چینی دال چینی کا آپ کیوہ بنائیں دال چینی کو پانی گرم کریں اس میں تھوڑی سی دال چینی ڈالیں اس سے آپ کیوہ پیئیں بہت افیکٹیو ہے بہت اچھا ہے آپ کی سکن کے لیے آپ کے بالوں کے لیے آپ کی سکن گلو کرے گی بال اچھے ہوں گے ایک تو دو تو یہ بینیفٹ اور تیسرا جو اس کا امپورٹنٹ اور سب سے مین بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے باڈی میں جو بلوٹنگ ہو جاتی ہے پیٹ کی بلوٹنگ آپ کے ڈیجیشن کو بہت اچھا کرتا ہے کھانا ہمارا بہت پروپرلی ڈیجیسٹ ہوتا ہے کونسٹیپیشن نہیں ہوتی اور پھر ایک جو اس کا امپورٹنٹ سب سے مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ہمارا ویٹ لاؤس میں یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے آپ اس کو اپنے کھانے میں کھانا کھائیں اس کے بعد آپ اسے گیوے کے فارم میں لیں ہاں اگر کھانے کے میں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ نے کھانا استعمال کر رہے ہیں سبزی ہے کچھ بھی اس میں سپرنکل کر لیں تھوڑا سا اوپر ڈال لیں اچھا میں جب اوملٹ بناتی ہوں میں اس میں تھوڑا سپرنکل کر لیتی ہوں مجھے اس کا فلیور بہت پسند ہے دارچینی کا فلیور بہت ہی مزے کا لوگ کیکس میں ڈالتے ہیں تو یہ اس کا فلیور تو بہت ہی مزے کا مزے کا لگتا ہے تو اس کو آپ اپنی فوڈ میں ضرور کھانے میں ضرور استعمال کریں اس سے یہ میں کہتی ہوں اس کا کیوہ اگر آپ پیتے ہیں نا تو باقی کیوہ بھول جائیں گے اس کا کیوہ اس کا جو گرم پانی میں آپ ڈال کے سے پییں گے ایفیکٹیو بھی ہوگا اور سکن بھی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی اس کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں استعمال کریں اور شامل کر لیں یہ ہمارا تھا تھرڈ فوڈ فوڈ جو ہے وہ ہے ہمارا جی سوپ سوپ آپ لوگ سردیوں میں بہت ہمارے اپنے گھروں میں بہت یوز ہوتا ہے تو سب کے گھروں میں سوپ جو ہے نا وہ ایک بن جاتا حصہ کہ جی کھانے سے پہلے ہم نے سوپ لینا ہے کوشش کریں کہ سوپ کو ایزا کھانا استعمال کریں لائک کیسے آپ لوگ سوپ بناتے ہوں گے یا منگواتے ہوں گے یا جیسے بھی آپ لوگ سوپ پیتے ہیں اس میں کون فلار کو ایڈ نہ کریں بلکل نہ کریں کوئی فائدہ نہیں پھر سوپ کا اگر آپ اس کو ایزا ڈائیٹ لے رہے ہیں سبزیاں بھر پور ڈالیں اس کو یخنی کی فارم میں لیں اگر اس میں چکن ڈالنا چاہتے ہیں اس میں آپ مٹن ڈالنا چاہتے ہیں اس کو یخنی کی فارم میں ڈالیں ٹیسٹی بنائیں اس میں تھوڑی کالی میرچ ایڈ کریں نمک ایڈ کریں اس کو ٹیسٹی فارم میں بنا لیں تاکہ آپ باول بھر کے پیئیں اور آپ جب اس کے ساتھ سبزیاں بھی جھا رہی ہوں گی جکن بھی آپ کی باڈی میں ہوگا پروٹین بھی پہنچے گی ویجٹیبل بھی پہنچے گی اور ایک تو وہ وارم ہوگا وارم ورٹر کی فارم میں ہوگا تو وہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ جو ہے نا وہ آپ کے ویٹ لاؤس میں ایفیکٹیف ہوگا ہوگا یہ لازمی کیجے گا اب میں ساتھ ساتھ بچوں کا جو ہے وہ ناشتہ تھیار کر رہی تھی بچوں کے لنچ باکس کو ریڈی کر رہی تھی تو میں نے سوچا اپنی ساری بہنوں سے اپنی جتنی میری یوٹیوب فیملی ہے اس سے میں وہ فوڈ بھی شیئر کروں جو میں یوز کر رہی ہوں اور مجھے یہ بہت پسند ہے یہ جتنے میں فوڈ آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ ونٹرز میں ویٹ لاؤس کے لیے ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ ایفیکٹیف ہیں آپ اسے ضرور یوز کریں اچھا جب میرا فورتھ ہو گیا سوپ سوپ کو ابھی میں آپ کو یہی بتا رہی تھی اس میں کون فلار آپ نے ایڈ نہیں کرنا اس کو یخنی کی فارم میں لینا ہے ویجٹیبل ڈالے چکن ڈالے مٹن ڈالے وہ اپ ٹو یو ہے آپ اپنی مرضی سے ڈالیں لیکن اس میں آپ نے کون فلار نہیں ڈالنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوپ ہو گیا یہ ایزا کھانا ہم لوگ کوئی بھی میل میں چاہے ہم دوپیر کے میل میں لینے چاہے ہم رات کے میل میں لینے سوپ ایڈ کر لیں ٹھیک ہو گیا فیفت ہمارا جو ہے فوڈ جو کہ ونٹر میں ہمارے لیے کہلیں ایک نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے وہ یہ ہوگا پالک پالک جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ پالک کے کتنے فائدے ہیں پالک ہمارے باڈی میں جتنے زیادہ ڈائجیشن کے کونسٹیپیشن کا پرابلم آئرن ڈیفیشنسی کسی قسم کی ڈیفیشنسی ہے پالک تو خزانہ ہے ہر چیز کا تو آپ نے پالک کو بھی ویک میں دو دفعہ تو نہیں ایک دفعہ ضرور ضرور بنائیں کیونکہ اور پالک کو اگر آپ گوشت میں بناتے ہیں تو وہ زبردست بنے گا اور ویسے بھی مزے کا بھی لگے گا اور ہاں اس میں یہ ہے کہ تھوڑا گھی آئل کام ڈالیں لیکن یہ کہ اگر پالک آپ سبزی کو گوشت کے ساتھ بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے ہاں پالک کو آپ لوگ آملیٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں پالک کی کٹنگ کر کے پیکٹس چھوٹے چھوٹے بنا کے آپ رکھیں گھر میں سبو آملیٹ بناتے ہیں ساتھ میں اب باقی ویجٹیبل ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے پیاز ہو گیا ہرا دھنیا ہو گیا اب پالک کو بھی تھوڑا سا ایڈ کریں ایک تو اس کا ٹیسٹ آملیٹ کا لا جواب ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کا ایک جو ہے نا فل والی فیلنگ آملیٹ پلیٹ بھر کے بنے گا اور آپ کو ایک سبو کا جو ناشتہ نا وہ بہت ہیلڈی اور یمی لگے گا پالک ایڈ کریں اچھا اس کے بعد پالک جو ہے ہمارے جو میں بلکہ پچھلے دنوں ایک ریسرچ بھی دیکھ رہی تھی کہ پالک جو ہے ہماری سکن کے لیے بہت اچھی ہے سکن بہت ہی اسے گلو کرتی ہے آپ جتنا اسے یوز کریں گے گلوئنگ سکن ہوگی جتنا آپ اس کو کھائیں گے آپ کے بال اچھے ہوں گے آپ کو جتنی ڈیفیشنسی آئرن کی ہے باڈی سے بلکل ختم ہو جائے گی بلکل ہمیں کسی قسم کے ڈاکٹرز اور اس طرح کی وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ پالک کو ایڈ کریں اپنی خوراک میں ایک تو سب سے بہلے یہ آپ کو بینیفٹ کیسے کیسے اچھے دے رہی ہے دوسرا یہ کہ آپ کا ویٹ لاؤس بھی ہو جائے گا تو ہمیں کیوں نہ ایک تیر سے ہم دو شکار کریں تو ہم لوگ پالک کو ہم لوگ اسے بہت زیادہ اگنور والا مارتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے فوڈ کیا اس کو یوز کرنا ہے تو لیکن یہ فوڈ جب آپ اپنی خوراک میں اپنی ڈائیٹ میں شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اتنا بینیفیشل ہوگا کہ آپ کی سوچ ہوگی اس کا نام ہے جی امرود امرود میرے خال سے بہت سے لوگ ہیں جن کو پسند ہوگا چند لوگوں ہیں جن کو نہیں پسند ہوگا یوز کریں امرود کو چاہے آپ لوگ دوپیر میں از ای سنیک یوز کریں امرود کا کیا فائدہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ حیران رہ جائیں گے کہ مجھے خود نہیں اندازہ تھا کہ امرود اتنا فائدہ مند ہے اور اتنا زیادہ ہماری ڈائیٹ میں ہمارے ویٹ لاؤس میں ہیلپ کرتا ہے اور فاسٹ ہیلپ کرتا ہے اچھا جو اس کے بیج اس کے ساتھ اگر آپ کھاتے ہیں تو ہمارے یہ سٹمک کے لیے جائٹ کا حصہ بنا لیں اور یہ آتا بھی تھوڑے ٹائم کے لیے آپ لوگوں کو بتاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ہوتا ہے لیکن کیڑا ہوتا ہے سم ٹائم اچھا نہیں امرود مل رہے ہوتے لیکن یہ جو سیزن ہے نا ونٹرز کا کمال اس میں ملتا ہے ہمیں امرود اور تازہ اور فریش اور اچھا والا جو امرود ہے نا وہ ونٹرز میں ملتا ہے امرود کھائیں اس کا جتنا سیزن ہے اس میں اچھی طرح اس کو کھائیں زیادہ کھائیں تاکہ ایک تو آپ کو ان سارے کھانوں سے ان چیزوں سے ایک تو ہمارا ویٹ لاؤسٹ ہو جائے گا دوسرا ہمارے فائدے جو ہے ہماری دیکھیں صحت کے لیے کتنے ضروری ہیں ساری چیزیں ان میں سے ایسی چیزیں ہیں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں ان میں سے موسٹلی چیزیں ہماری صحت کے لیے ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں اچھا اب جو ہے سکس میں نے فوڈ آپ کو بتا دی ہیں جو کہ ونٹر میں آپ نے اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنے ہیں یہ ہمارے فاسٹ ویٹ لاؤس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور اگر اس سے آپ شامل کرتے ہیں تو آپ خود دیکھئے گا کہ ہمارا ویٹ لاؤس ہنڈرٹین ٹین پرسنٹ ہوتا ہے اچھا سکس کے علاوہ میرے پاس ایک اور ہے جو کہ میں نے سپریٹلی ایک خود سے اپنی خوراک میں بھی شامل کیا ہوا ہے ڈائیٹ میں بھی شامل کیا ہوا اور یہ کہلیں کہ یہ ایک سٹار فوڈ ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ہے جی نٹس نٹس جو ہیں ڈرائی فروٹ جو ہے یہ ہمارے یہ ہر کہلیں نا جو بھی ملٹی وائٹمینز ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں جو بھی ہمارے سپلیمنٹ ہم لے رہے ہوتے ہیں سارا جو خزانہ ہے نا جو بینیفٹس ہیں وہ سارے نٹس میں موجود ہوتے ہیں اکھروٹ کر لیں بادام ہو گیا انجیر ہو گئی خجور ہو گئی پھر پستہ پھر اکھروٹ جو بھی آپ کاجو کھاتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے تو یہ سارے ڈرائی فروٹ خزانہ ہیں ان چیزوں کا تو اس کو آپ نے ایزا سٹار یہ فوڈ جو ہے سٹار فوڈ ہوگا یہ آپ نے مٹھی کے برابر بھر کے مٹھی آپ نے کسی ٹائم میں بھی لے لیں ایزا مارننگ سنیک گیارہ بجے والے میں چاہے آپ ایوننگ سنیک چار بجے والے میں لے لیں لیکن آپ نے یہ ضرور شامل کرنا ہے اس کے فائدے بے حساب ہیں فائدے یہ ہیں کہ ہمارے بال ہماری سکن ہمارا فیس ہماری باڈی ہر چیز اس سے اتنی زیادہ کوئی چیز ہمارے یہ جو تیل میں سنتی ہو یہ لگا لیں وہ لگا لیں کوئی فائدہ نہیں وہ لگائیں ضرور لیکن یہ چیز اگر آپ اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں ڈائیٹ میں شامل کرتے ہیں ایک تو ویٹ لاؤس میں ہیلپ فل ہوگا دوسرا آپ کو بالکل کوئی ملٹی وائٹیمنز لینے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ان چیزوں کو آپ اپنی خوراک میں شامل کریں اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں اور پھر بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کتنا بینیفٹ ہوا ہے اور مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ ان میں سے کون سا فوڈ آپ کو بہت پسند ہے مجھے خیر یہ سارے پسند ہیں اسی لئے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے کہ یہ والے جو سکس فوڈ ہے نا ویڈ سٹار فوڈ یہ سارے فوڈ جو ہے یہ آپ نے ونٹر میں اپنی ڈائیٹ میں شامل کر لینے اور یہ آپ کھائیں اور ویڈ لاؤس کریں اور پھر مجھے بتائیے گا کس کا کتنا ویڈ لاؤس ہوا ہے اور کتنا بینیفیشل رہا ہے آپ کے لیے تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز مجھے ہیل فل ہو رہی ہو یا مجھے بینیفٹ دے رہی ہو وہ میں اپنی یوٹیوب فیملی سے ضرور شیئر کروں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ یہ یوز کریں اور پھر بتائیے گا کہ آپ کو کتنا اس سے فائدہ ملے اگر آپ میں سے کسی کو بھی فائدہ ملے گا تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور مجھے دعا ضرور دیجئے گا کیونکہ میں انشاءاللہ جو بھی نئی چیز یا کچھ ایسا نیا اپنے ڈائیٹ میں یا اپنے جو ہے ویٹ لاؤس میں یا اپنا جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں کر رہی ہوں اس میں میں یوز کروں گی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرتی رہوں گی ہوفلی آپ کو میرا آج کا ولاؤس بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرنڈز کو بھی شیئر کیجئے گا آج میں نے جو آپ لوگوں سے سکس فوڈ فار فاسٹ بینٹر ویٹ لاؤس شیئر کیے گا ان کو یوز کیجئے گا فائدہ ہو تو مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھے گا بس اسی طرح آپ لوگوں سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے اور گپ شپ کرتے کرتے میرا جو ہے ناشتہ بھی بچوں کا ریڈی ہو گیا ہے اب میں ان کے لنچ باکسز کو پیک کروں گی اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی چیز شیئر کروں تاکہ آپ کا یاد رکھے گا دھیر ساری اللہ حافظ بائی بائی